نئے مالی سال کے لیے پانچ ہزار پانچ سو دو عرب کا وفاقی بجٹ پیش ایک لاکھ مہانہ تنہا تک ٹیکس ختم گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ بجلی پر پانچ سو ستر عرب کی سبسیڈی اور کراچی کے فور منصوبے کے لیے بیس عرب روپے مختص کر دیئے گئے بجٹ میں امیروں سے قربانی مانگی ہے مشکل فیصلے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے کیے گئے ہیں بجٹ ملک کو معاشی بہرانوں سے نکالنے کا نسخہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بیان ملکی معیشت کی صورتحال تشلیشناک ہے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے بجٹ کی شکل میں عوام پر مہنگائے کا نیا بوجھ ڈال دیا گیا بیٹی آئی رہنما اسد عمر کا بیان بجٹ میں نئے ٹیکسس کی خوشخبری آئی ہے شاہ محمود قریشی بھی بول پڑے کہا حکومت نے مہنگائے کا توفان برپا کر دیا ہے ایکنومک سروے میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کا پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں زافعہ قائن دیا کہا اگر عالمی سطح پر قیمتیں کم نہ ہوئیں تو ہمیں بھی قیمتیں بڑھانا ہوں گی بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے کا نظر سانی شدہ شیڈیول جاری کاغذات نامزد کی جمع کران میں توسیع امیدواروں کی ابتدائی فیرس سولہ جون کو جاری کی جائے گی ملک میں معاشی استحکام کیلئے پاک فوچ کا بڑا قدم پاک فوچ نے بجٹ میں اضافی ڈیمانڈ نہیں کی گزشتہ سال بجانے والے اربوں روپے قومی خزانے میں واپس جمع کرا دیئے سن حکومت اور تاجروں کے مذاکرات ناکام تاجروں نے آٹھ وجہ مارکیٹو کی بندش کا فیصلہ مسترد کر دیا شادی ہوج اور ریسٹرون مالکان نے بھی تجویز مسترد کر دی معروف ٹی وی میزبان اور رکن قومی اسم میں عامل لیاقت حسین آہو اور سسکیوں کے ساتھ سبرت خاک تطفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اہاتے میں کی گئی اور شہریوں کے لئے قربانی کا جانور خوت خرید سے باہر بیوپاری مو مانگی قیمتیں مانگنے لگے بکروں کی قیمت ہزاروں اور بڑے جانوروں کی قیمت لاکھوں میں مکرر کر دی گئی